علامتِ زہورِ امام مہدی ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے کے مرد تیز گردش کرنے والی سواریوں پر سوار ہوں گے اور مسجد کے دروازے پر آئیں گے ان کی عورتیں لباس میں ہوگی مگر برہنہ ہوں گی اور ان کے سروں پر اونٹ کی کوہانوں کی طرح بال ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں میری عمت میں نفاق ظاہر ہوگا امانت اٹھا لی جائے گی رحمت روک لی جائے گی امانتدار پست سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والا امین سمجھا جائے گا جب ایسا ہوگا تو تم پر سیاہ راتوں کی طرح فتنے نازل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کسی انسان کا نام سنو تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے ملاقات کرو اور اگر بات کرو تو اسے آزمانے اور تجربہ کرنے سے بہتر ہے اور اگر تم نے اسے آزمایا تو اپنے حالات تم پر ظاہر کر دے گا اس زمانے کے لوگوں کا دین ان کی دولت ہوگی ان کی حمت ان کے پیٹ ہوں گے ان کا قبلہ عورتیں ہوں گی ایک روٹی کے لیے رکوع کریں گے اور ایک درہم کے لیے سجدہ کریں گے وہ حیران ہوں گے بدمست ہوں گے نہ مسلمان ہوں گے اور نہ ہی عیسائی ہوں گے امام حسین رضی اللہ عنہ نے امام علی سے کول نکل کیا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے رگا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مہدی کا ظہور کب ہوگا تو امام نے فرمایا جب کفار کے سر میں مومنین اور متقین ختم ہو جائیں گے اور جب دین کی نصرت کرنے والے اٹھا لیے جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ظہور سے چند سال قبل بہت دھوکہ دینے والے ہوں گے راست گو انسان کی تقزیب کی جائے گی جھوٹے انسان کی تصدیق کی جائے گی امام علی رضی اللہ عنہ دور آخر کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ چوگل خور اور باتیں بنانے والا مقرب ہوگا اور انصاف کرنے والا فاجر ہوگا صدقے کو جرمانہ سمجھا جائے گا اور لوگ صلح رحمی کو احسان سمجھیں گے عبادت کے ذریعے لوگوں پر اپنی بزرگی اور عظمت جتائیں گے اور ایسے زمانے میں حکومت عورتوں کے مشورے سے ہوگی لڑکوں کی حکمرانی ہوگی خاجہ سراؤں کی تدبیر اور حکمت پر عمل کیا جائے گا ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب میں موجود تھے کہ فرمانے لگے کہ اس وقت تم لوگوں کا کیا حل ہوگا جب تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی اور جوان فاسد ہو جائیں گے اور جب تم نیکی کا حکم دینے سے گریز کرو گے اور کسی کو برائی سے منع نہ کرو گے تو اصحاب نے پوچھا کہ ایسا بھی ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل اس سے بھی بتر ہوگا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم برائی کا حکم دوگے اور نیکی سے روکو گے تو اصحاب نے کہا کہ کیا ایسا بھی ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل اس سے بھی بتر ہوگا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم نیکی کو بدی سمجھنے لگو گے اور بدی کو نیکی سمجھنے لگو گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آل نکل کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نے آخری زمانے کے بارے میں پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگ علم نجوم پر ایمان رکھیں گے اور رضا و قدر الہی کی تقصیب کرنے لگیں گے امام جعفر صادق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آل نکل کیا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگوں کا باطن تو گندہ ہوگا مگر ان کا ظاہر حسین و جمیل ہوگا دنیا آسل کرنے کے حرس میں لگے رہیں گے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی خواہش بھی نہ رکھیں گے ان کے ہر کام میں بے دھڑک ریاکاری ہوگی اللہ کی طرف سے ان پر بلعموم عذاب مسلط ہوگا اور وہ دعائیں پڑھتے رہیں گے مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوگی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے پانچ حادثے رونوہ ہوں گے یمن کے لوگوں میں سے ایک انقلابی مرد کی تحریک سفیانی کا خروج آسمانی فریاد کے جو ہر جگہ سنی جائے گی بیدا میں زمین کا دھس جانا اور پاک دامن انسان کا قتل سامین یہ سفیانی ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا اس کا نام عثمان ہوگا اور اس کے باپ کا نام امبسا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالد بن یزید بھی ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا اس کا سر موٹا ہوگا چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اس کے آنکھوں میں ایک سفید نکتہ ہے وہ دمشق کی طرف سے خروج کرے گا اور جو بھی اس کے پیچھے لگے گا وہ اسے قتل کر ڈالے گا عورتوں کے شکم چاک کرے گا اور بچوں کو قتل کر دے گا یہاں تک کہ ہماری اہلِ بیعت میں سے ایک شخص خروج کرے گا یہ خبر سفیانی کو ملے گی تو ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا اس لشکر کو شکست دیں گے تو پھر سفیانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی طرف جائے گا جب یہ بیدہ میں پہنچے گا تو سب زمین میں دھنس جائیں گے بیدہ اس چکنی زمین کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیانی خروج کرے گا اور دمشق جائے گا وہاں سے دو لشکر روانہ کرے گا ایک مشرق کی طرف دوسرا بغداد کی طرف وہاں تین ہزار سے زیادہ لوگوں کو قتل کرے گا اور سوہوں سے زیادہ عورتوں کی بیزتی کرے گا اس کا دوسرا لشکر مدینہ میں داخل ہو جائے گا اور تین شب و روز مدینہ میں لوٹ مار کرے گا اور پھر وہاں سے مکہ کا روک کرے گا جب بیدہ میں پہنچے گا تو خدا جبریل علیہ السلام کو بھیجے گا اور فرمائے گا اے جبریل جاؤ اور ان کو ہلاک کر دو وہ زمین پر اپنا پر ماریں گے جس سے خدا زمین پر انہیں اسی وقت دھسا دے گا اور محض چند لوگ باقی رہیں گے پھر فرمایا کہ ان علامات سے پہلے لوگ دو قسم کے تاؤن کی بیماری کا شکار ہوں گے سفید تاؤن اور سرخ تاؤن ابو بصیر کہتے کہ میں نے ارز کیا کہ ان دو قسم کے تاؤن سے کیا مراد ہے تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ سفید تاؤن سے مراد لوگوں کی گرہوں کی صورت میں موت ہے جو تباہی اور بربادی کا سب بنے گی اور سرخ تاؤن سے مراد وہ امواد ہیں جو اسلحہ جیسے ایٹمی بم کیمیائی ہتھیاروں سے وقو پذیر ہوں گی پھر فرمایا کہ ہمارا قائم اس وقت تک ظہر نہیں کرے گا جہاں تک کہ آسمان کے درمیان سے اس کا نام لے کر اسے ندہ نہ دی جائے گی اور یہ ندہ 23 ماہ مبارک رمضان جمعہ کی رات ہوگی ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ کس نام مبارک کے ساتھ ان کو ندہ دی جائے گی تو امام علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو ان کے نام اور ان کے والد گرامی کے نام کے ساتھ یوں صدا دی جائے گی کہ آگاہ رہو کہ فلا بن فلا قائم آل محمد علیہ السلام ہے انہوں نے ظہور کر دیا پس ان کی بات کو سنو اور ان کے حکم کی اطاعت کرو پس کوئی مخلوق خدا نہیں ہوگی کہ جس کے اندر روح ہو مگر یہ کہ اس صدا کو سنیں گی جو سوئے ہوئے ہوں کے جاگ جائیں گے وہ اپنے گھروں کے سہنوں میں نکل آئیں گے دوشیزہ لڑکی پردے سے باہر آ جائے گی اور حضرت مہدی اس وقت ظہور فرمائیں گے اور وہ آواز اور صدا جبریل کی ہوگی آخر میں امام صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آواز اور آسمانی ندہ جبریل کریں گے ابن عباس کہتے ہیں کہ محراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں نازل ہوئیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کو حکم دیں اور اپنے بات کے آئمہ کے بارے میں انہیں آگاہ کریں جس کے بچوں میں سے ہیں ان میں سے آخری نشانی ہیں یہ بھی کہ عیسیٰ بن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی میں نے کہا کہ اے اللہ یہ کب ہوگا خدا نے مجھ پر وحی کی جب علم دور ہو جائے گا جہالت ظاہر ہو جائے گی قرآن کی طلاب زیادہ ہوگی لیکن عمل کم ہوگا قتل و غارت بڑھے گی حقیقی فقہ اور رہنما کم ہوں گے آپ کی امت کو چاہیے کہ نیز امام باکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہمارے مہدی کے لئے دو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالی کے آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد سے نظر نہیں آئیں ایک رمضان المبارک کی پہلی رات کا چاند گرہن اور دوسرا اسی مہینے کے درمیان میں سورج گرہن کا ہونا جب سے خدا نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جب کاریان قرآن کسرت ہو جائے گی عمل کم ہو جائے گا جب قتل کی کسرت ہو جائے گی جب فقہ ہدایت کم ہو جائیں گے جب امت محمدی قبرستان پر مسجد بنا لیں گے جب مسجدوں میں نقش و نگار بنائے جائیں گے ظلم و فساد بہت بڑھ جائے گا جب برائیاں ظاہر ہو جائیں جب اچھائیوں سے روکا جائے جب حکمران کافر ہو جائیں ان کے عمال فاجر ہو جائیں ان کے مددگار ظالم ہو جائیں اور میں سے جو صاحبان رائے ہو فاسد ہو جائیں تو اس وقت تین علاقوں میں زمین دھس جائے گی مشرق میں مغرب میں اور جزیرہ دل عرب میں جب شہر بسرہ اہل بیعت کے دشمن کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا جس کی پیروی سیاہ فارم کریں گے جب حسن بن علی کی اولاد میں سے ایک شخص خروج کرے گا جب مشرق میں دجال خروج کرے گا جب صفیانی کا ظہور ہو جائے گا یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فروردگار میرے بعد کیا کیا فتنے ہوں گے تو خدا نے فہی کی اور بنو امیہ اور بنی عباس کے فتنوں سے آگاہی فرمائی اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے تو وہ سب بطور وسیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا ناظرین اب ہم بات کریں گے کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا ناظرین امام مہدی کا ظاہر ہونا علم اکرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر بتایا کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں کفر کا فتنہ ہوگا یعنی ہر طرف کفر کی حکومت ہوگی تمام زمین فتنہ فساد سے بھر جائے گی لوگ ایش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں گے وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا مہینہ ہفتے کی طرح اور ایک ہفتہ جو ہوگا وہ دن کی طرح گزرے گا یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے اس وقت پوری دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ ہوگا روم شام اور تمام اسلامی مالک سب کے سب مسلمانوں کے آتوں سے نکل جائیں گے ساری زمین کافرستان ہو جائے گی صرف مکہ اور مدینہ منورہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا لہذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ چلے جائیں گے یاد رہے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا ذرا تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا آبدین خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس سے آپ کی عمر چالیس سال ہوگی اولیاء انہیں پہچانیں گے ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں وہ انکار کریں گے پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی ناظرین یہ ساری جو ہم نشانیاں بتا رہے ہیں یہ احادیث میں سلسلہ بار بیان ہوئی ہیں یہ اسی سے اخذ کر کے گویا بتا جا رہا ہے اور وہ آواز کیا ہوگی یعنی اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو پھر تمام لوگ ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کے طرف چلے جائیں گے اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ دو سو سے لے کر دھائی سو تک احادیث اور اکوار تابین میں ملتا ہے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ مہدی حق ہے یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا اور مزید آپ نے فرمایا کہ امام مہدی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے سبحان اللہ اتنی حدیث سے تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہیں جو فاطمہ تو زہرہ کی اولاد سے ہوں گے اور بہت ہی اہم بات کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے ایک اور حدیث آپ کو سناتے ہیں حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہی اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی ناظرین نام تو ان کا آپ کو پتہ چل گیا حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا جیسا کہ حدیث پاک پر اشارہ ہے اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں امام مہدی دکھنے میں کیسے ہوں گے سبحان اللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق آداب اور آدات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک کے ہم شکل ہوں گے جیسا کہ حدیث پاک میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہیں چوڑی پیشانی والے اونچی ناک والے سات سال سلطنت فرمائیں گے اس کی شرعہ میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی رونچی ناک یہ دونوں صفتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں امام مہدی کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے مگر کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نو کو پہچانا جا سکے گا جس کے ذریعے امام مہدی کو پہچانا جا سکے گا نمبر ایک امام مہدی کے سر پر بادل ہوگا جس میں سے ندہ آنے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں ان کے اتباہ کرو نمبر دو امام مہدی کے دور میں خوشک لکڑی زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلے گی سبحان اللہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نو سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لئے دریا پھٹ جائے گا اور زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھرے ہوئی تھی ہر طرف عدل و انصاف ہوگا ان کی آمت سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس عمد کو پیش آنے والی ہے اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا زمین اور آسمان پر رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے آسمان اپنی تمام موصلہ دار بارشیں برسائے گا اور زمین اپنی سب پیدا بار نکال کر رکھ دے گی یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنہ ہوگی کہ پہلے جو لوگ ظلم اور تنگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا زمین اپنے خزانے نکال رہے ہوگی عدل و انصاف ہوگا ناظرین کیسے حالات ہوں گے کہ ہر طرف امن و مان ہوگا ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف کے زمانے میں بھیج جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس طرح اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی وہ لوگوں کو مال یقصہ طور پر دیں گے ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور انصاف عام ہوگا اور مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا یعنی لوگوں کے پاس خود اتنا مال ہوگا کہ ان کا ضرورتی نہیں ہوگی مال کی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ اور اس کے مال دے دو اور جس کے پاس خزانہ جمع ہوگا وہ بولے گا کہ جتنی تمہیں ضرورتیں لے جاؤ تو انسان اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا پھر جب باہر آئے گا تو اسے اپنے عمل پر ندامت ہوگی کہ وہ کہے گا کہ امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی کیا میں ہی ہوں میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جی دوسروں کے لیے کافی تھی سبحان اللہ اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے ناظرین اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا جب ہر طرف عدل انصاف ہو دین کی اصل تصویر نافذ کر دی جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پروپر دین نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں بہرحال وہ خوش نصیب جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے امام مہدی کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے کلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحابِ بدر یعنی غزوِ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے مطابق تین سو تیرہ ہوگی سبحان اللہ یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو ہوئی نباد والوں کو حاصل ہوئی نیز اس جماعت کی تعداد اصحابِ تعلوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے تعلوت کے ہمراہ نہر آرڈن کو عبور کیا تھا یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں امام مہدی آ چکے ہیں یا پھر آنے والے ہیں لیکن یہ کب آئیں گے امام مہدی کا ظہور اصل میں کب ہوگا اس سوال کا جواب سو فیصد درست دینا تو مشکل ہے لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی اور کچھ باتیں ابتدا میں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو ظاہر ہونے والی نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرین ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرین ہوگا اور ایسا گرہن پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا یہ دوسری بڑی نشانی ہے تیسری بڑی نشانی ہے کہ سات راتیں مشرق کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی بہت بڑے زلزلیں آئیں گے اور ہاں امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ کسطنطنیہ شہر جس کو ہم اسطنبول کہتے ہیں ترکی کا کیپیٹل ہے وہ ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ لگ جائے گا جی ہاں جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا پوری دنیا کفرستان بن چکی ہوگی تو مکہ مکرمہ میں جب تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا ایک بار پھر کسطنطنیہ مسلمانوں کو مل جائے گا جی ہاں امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کسطنطنیہ آئیں گے اور کسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے اور ابھی یہ معاملہ چلی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا کہ دجال آ گیا دجال آ گیا تو امام مہدی سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اس نے جھوٹ بولا تھا لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے پر واقعی دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں رہ جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا اور پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ مسجد دمشق کے مشرقی منار پر آئیں گے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامعہ مسجد کی دمشق کے مشرقی منار میں ہوگا تو صبح کو وقت ہوگا نماز فجر کے لئے عقامت ہو چکی ہوگی اب جماعت ہونے والی ہے ذرا منظر دیکھے گا کہ کیسا ہوگا اللہ اکبر ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا ایک امتی ہے ناظرین اب سوال یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا امام مہدی بھی مسجد میں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا حضرت جابر بن حیان کی حدیث سے سنیے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے پھر نماز فجر کے لئے عقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے اے روح اللہ امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نو نماز کی امامت فرمائیں گے جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لئے نکلیں گے اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشپو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک کھلتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشپو وہ اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہ بھاگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور مقام لدھ کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور وہ جہنم واصل ہو جائے گا دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے اس لئے سنائے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے ان برگزیدہ اور نیک لوگوں کے راستے پر گزاریں آئے ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں اور آپ سب میری دعا پر آمین ضرور بھولئے گا کیا بتا اللہ رب العزت کس کی آمین پر ہم سب کے لئے قبولیت کا فیصلہ فرما دیں دعا سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار اقلاز کے ساتھ خاتب النبی جین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلا علی ابراہیم اللہ مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اینکا حمد ومجید اے اللہ تمام انبی اکرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبی جین نعب محمد رسول اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان پر عربوں خربوں ترود و سلام ہو جن عظیم ہستیوں کی وجہ سے یہ عظیم دین ہم سب تک پہنچا اللہم صلی اللہ محمد عبدی کا ورسول کا وصلی اللہ المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ درود و سلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں پر اور تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں پر اے ہمارے رب درود و سلام ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ازواج متحرات صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین علمہ اکرام اولیہ اکرام صوفیہ اکرام تمام نیک لوگ اور امت کے تمام مسلمانوں پر اے اللہ تمام امت کے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے خاص طور پر میری آپ کی ہمارے والدین ہماری ولاد اور ہمارے دوست عباب اور رشتہ داروں کی اور ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اے ہمارے رب کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا صحت والی زندگی آفیت والا معاملہ اور خاتمہ بل ایمان فرمائے زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنے والا بنا دیں اور مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دیں جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور جن کے والدین یہ ان میں سے کوئی بھی فوت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ان کو جنت میں عالی اور بلند مرتبہ عطا فرمائے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے اولاد کو ان کا بہترین خدمتگار اور فرما بردار بنا دیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اے اللہ اپنے غیب سے ہمارے تمام مسائل حل فرمائے جو حضرات بے اولاد ہیں ان کو نیک سالے دیندار اولاد اتا فرمائے جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کو نیک اور دیندار شہر اتا فرمائے اے اللہ ہمارے بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے اے اللہ جو مالی مشکلات سے دوچار ہیں ان کی مالی پریشانیاں دور فرما کام روزگار کاروبار میں برکتیں اتا فرما اے ہمارے رب ہم سب سے راضی ہو جا ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا بنا دے سامین میں سے جس کی بھی جو جائز حاجت ہو اے اللہ اسے قبول فرما آمین یا رب العالمین یا اللہ محمد اور علی محمد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور علیہ ابراہیم پر برکت نازل کی بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی